ویلیو ریڈیو کے پروگرام کارگر کے ساتھ آپ کا میزبان شارق علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے وقت کا کارگر استعمال یا ایفیکٹیو ٹائم مینجمنٹ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا وقت میں بات یہی ہے کہ گزر جاتا ہے لیکن اسی گزرتے ہوئے وقت کا بھرپور استعمال ہمارے لیے انفرادی طور پر اور ہمارے معاشرے کے لیے اجتماعی طور پر خوشی اور کامیابی کی زمانت بن سکتا ہے اسی لیے آج ہم اس اہم موضوع پر کچھ اس انداز سے نظر ڈالیں گے کہ ہم چند بنیادی اصولوں کو سیکھتے ہوئے اپنے وقت کو کارگر اور بہتر طور پر استعمال کر سکیں ہم میں سے بیشتر لوگوں کی زندگی میں کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر وقت محدود اسی لیے بہتر منصوبہ بندی کی مدد سے ہم اپنے وقت کا کارگر استعمال کر سکتے ہیں اس پروگرام کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو مزید سخت کام یا دیر تک کام کرنے کے لیے قائل کیا جائے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مربوط انداز سے وقت کو استعمال کرنا سکھایا جائے تاکہ آپ اپنے فرائض کو تیزی سے اور پرسکون انداز سے مکمل کر سکیں اگر آپ اپنے وقت کا کارگر استعمال کر سکیں تو اس کے بہت سے فائدے ہیں آپ جہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں وہاں آپ کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوگا آپ ذاتی طور پر زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں زیادہ اہمیت حاصل کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ صحت مند اور توانائی سے بھرپور محسوس کر سکتے ہیں اور آپ کے مزاج کی خوشکواری آپ کو زندگی کا ایک بہتر تجربہ فرام کر سکتی ہے آئیے سب سے پہلے ان مشکلات پر غور کرتے ہیں کہ جو وقت کو بہتر طور پر استعمال کرنے میں ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اور یہ ہے زندگی میں کسی واضح مقصد کا نہ ہونا یعنی انکلیر اوبجیکٹیوز وقت کے کارگر استعمال میں ایک رکاوٹ بن سکتے ہیں ایک اور بڑی رکاوٹ غیر مربوط طرز زندگی ہے یعنی ڈس آرگنائزیشن شاید آپ نے ایسے لوگوں کا ذکر سنا ہو کہ جو اپنی ایک زندگی میں بہت سی کتابیں لکھ جاتے ہیں بہت سا تخلیقی کام کر جاتے ہیں ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بھی دن کے چوبیس گھنٹے ہی ہوتے ہیں لیکن ان کا مربوط طرز زندگی انہیں یہ کام کرنے کی بھرپور آزادی فراہم کرتی ہے وقت کے کارگر استعمال میں تیسری بڑی رکاوٹ ہے انکار کا خوف یا inability to say no ظاہر ہے کہ ہم سب میں قدرتی طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں ہم انہیں خوش رکھ سکیں لیکن بعض اوقات ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی خواہش ہمیں بہت سے غیر ضروری کام کرنے پر مجبور کریں اور پھر ہم اپنی زندگی میں اہم کاموں سے اہدہ برا نہ ہو سکیں ایک اور اہم رکاوٹ جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے وہ ہے غیر ضروری مداخلت یعنی انٹرپشنز بعض اوقات ہم کوئی اہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے ٹیلی فون کی گھنٹی بچتی ہے اور پھر ہم ایک ایسی غیر ضروری گفتگو میں شریک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ضروری کام کی ادائیگی ادھوری رہ جاتی ہے ایسے لوگوں سے ملنا کہ جو ہمارے لیے ضروری نہیں ایسی گفتگو میں شریک ہونا کہ جو نہ ہمارے لیے کارامت ہے اور نہ خوشکوار ہماری زندگی میں موجود اہم چیزوں سے اور اہم کاموں سے دور کر سکتی ہے اور پھر ایک اور پہلو کہ بعض اوقات بلا وجہ کی کاہلی یا زندگی میں ایسے لمحے کہ جس میں ہم حقیقتاً کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اگر ہم ایسے لمحوں کو دریافت کر لیں اور ان کے بہتر استعمال پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں تو ہمیں بہت سا فائدمند وقت دستیاب ہو سکتا ہے ایک اور عام طور پر کی جانے والی غلطی یہ ہے کہ بعض اوقات ہم وقت بچانے کی خاطر بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اسی کوشش میں بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں وہ کام کہ جنہیں روز مرہ کرنے کی ہمیں عادت ہوتی ہے ایسے کاموں کو تو ایک ساتھ کرنا ممکن ہے مگر بعض اوقات بہت سے کام مہارت اور مکمل توجہ کے بغیر ناممکن ہوتے ہیں اور ایسے مہارت طلب کاموں کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش وقت ضائع ہونے کا سبب بن سکتی ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذہنی تناؤ یا جسمانی تھکاوٹ ہمیں کسی کام کو بروقت کرنے سے روکتی ہے اسی لیے ذہنی تناؤ پر بھرپور اور مکمل کنٹرول وقت کو بہتر اور مفید طور پر استعمال کرنے سے جڑا ہوا ہے ہم اپنے ویلیو ریڈیو کے اس کارگر پروگرام میں کسی دن اس اہم موضوع پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے ابھی اتنا کہنا کافی ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر آرام دینا چاہیے اور ایسا کرنے سے اور اپنے خاندان اور اپنے دوستوں سے خوشکوار تعلق رکھنے ان کے ساتھ زندگی سے بھرپور لمحات گزارنے سے ہمارا وقت بشتا ہے کیونکہ ہم خوش ہونے کے باعث اپنے کام کو زیادہ مہارت اور تیزی کے ساتھ مکمل کر سکتے ہیں ہم نے جن بھی رکاوٹوں کی بات کی ہے ان میں سے کوئی بھی ناقابل تسخیر نہیں یعنی ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں لیکن ان پر قابو پانے کے لیے سب سے اہم اور ضروری بات یہ تھی کہ سب سے پہلے ہم انہیں پہچان لیں آئیے اب ہم اس منصوبہ بندی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جن کی مدد سے ہم ان رکاوٹوں پر قابو پا سکتے ہیں سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ہمارے اہداف یا گولز اور مقاصد بلکل واضح ہونا چاہیے تاکہ ہم روز مرہ کی مصروفیات کو ان کے تابع اور ان کے مطابق کر سکیں آئیے تھوڑی دیر کے لیے اہداف پر یا گول سیٹنگ پر اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں کسی بھی حدف کے ہمارے ذہن میں واضح ہونے سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس مقصد تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور وہاں تک پہنچنا کتنی دیر میں ممکن ہوگا اور اس مقصد کے حوالے سے ہماری امیدیں اور ہماری خواہشات کیا ہیں کیا وہ حقیقت پسندانہ ہیں کیا اس حدف اور مقصد کی جانب ہم اپنی جدوجہد پر منطقی طور پر نظر رکھ سکتے ہیں یعنی اس کی پروگریس کو میجر کر سکتے ہیں ناب سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ میرا حدف یہ ہے کہ تمام دنیا میں امن قائم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس حدف کے مکمل ہونے کے بارے میں میں نہ واضح طور پر اپنی حکمت عملی کا بیان کر سکتا ہوں اور نہ ہی واضح طور پر تعین کر سکتا ہوں کہ میں اپنے اس مقصد اور حدف کو کب تک حاصل کر سکوں گا لیکن میں اسی امن کی خواہش کے زیر تحت اپنی ذاتی زندگی میں اپنے محدود وسائل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ذاتی طور پر اپنے لیے حدف کا تعین کر سکتا ہوں مثلا یہ کہ ذہنی تربیت و تعلیم بلاخر دنیا میں امن کا سبب بنے گی اور ایک استاد کی حیثیت سے اپنے طالب علموں کے لیے ایک بھرپور لیکچر کی تیاری میں دو ہفتے میں ضرور مکمل کر سکتا ہوں